اسلام علیکم دوستوں جیسی اسمان پر گھنے بادل آتے ہیں ہر طرف دعا کے لئے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش پرسا دے کیونکہ گرمیوں کے موسم میں بارش کا ہونا کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے لیکن دوستوں دعا ہمیں اس طرح مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بارش پرسائے تو وہ رحمتوں والے بارش ہو اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کیونکہ اس دفعہ ہونے والی بارشوں نے ہر طرف تباہی کی ایسی داستان رقم کی ہے جو بیان سے بھی باہر ہے خاص کر کے کراچی مسلسل بارشوں کی زد میں ہیں اس کے ساتھ بروچستان خیبر پختونخواہ اور راولپنڈی اسلام آباد سائٹ پر بھی بہت زیادہ طوفانی بارشوں نے ہر طرف تباہی مچاتی ہے دوستو یہی پر رکھ کر ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو سکپ نہیں کرنی آپ نے پوری دیکھنی ہے کیونکہ آگے میں آپ کو دکھاؤں گی میرے کزن کا گھر کراچی میں جہاں پر آہ انچائی پہ ہونے کے باوجود بھی اس کے گھر میں مکمل طور پر پانی آ گیا ہر چیز تباہ ورواد ہو گئی ہے کمروں میں بھی پانی چل گیا ہے اور نہ صرف یہاں پر بلکہ ہر غریب علاقے سے لے کر امیر علاقے تک یعنی تمام پوش علاقوں میں بھی لیڈ کلاس جہاں پر رہتی ہے وہاں پر بھی اسی طرح کی سیلا بھی صورتحال پیدا ہو گئی ہے دوستو یہاں پر آپ سب کے لیے چھوٹا سا میسیج دینا چاہتی ہوں آپ مائنڈ نہیں کیجئے گا مگر ویڈیو کو اگر آپ اوپن کرتے ہیں تو پلیز اسے دو منٹ تک ضرور دیکھ لیا کریں وہ اس لیے کہ تاکیب کو پتہ چلے کہ ویڈیو کا کانٹینٹ کیا ہے بہت سارے لوگ ویڈیو اوپن کرتے ساتھ ہی کمنٹ لکھ کر نکل جاتے ہیں ویوز نہیں ملتے اور ویوز کو چھوڑ دیں تو ویڈیو ریلیٹڈ جو کانٹینٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ میسیج آپ کے کمنٹ نہیں ہوتے ہیں کسی قسم کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن عمومان میری ویڈیوز کے نیچے نائس ریسپی ڈیلیشی صورتحال دکھا رہی تھی تو اس میں لکھا رہا تھا کہ ہمارا پکوڑے سمو سے کھانے کو دل چاہتا ہے تو پلیز دوستوں سے گزارش ہے کہ جو ویڈیو ایک یا دو منٹ تک ووچ نہیں کرتے پلیز وہ ویڈیو کو اوپن ہی نہ کریں میں بالکل بائنٹ نہیں کروں گی اور اگر آپ ویڈیو اوپن کر لیتے ہیں تو کم سے کم اسے دو سے تین منٹ دیکھ لیا کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے میں بھی دیکھتی ہوں سب کی ویڈیوز جو لمبی ہوتی ہیں تو میں ان ویڈیوز کو تین منٹ تک ضرور دیکھتی ہوں اس سے مجھے کونٹینٹ بھی سمجھ آ جاتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ میسج کمنٹ کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے بہرحال کراچی شہر اس وقت بارشوں کی لپیٹ میں ہیں اور ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے کیا چھوٹے علاقے سے لے کر بڑے علاقے تک مین ہول گٹر اُبال رہے ہیں سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں لوگوں کی گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے ان کی دکانوں میں اس نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر د دوستو بات یہ ہے کہ آپ سوچیں گے کہ لوگ نکلتے ہی کیوں ہیں بارش میں تو روزگار اور روزی کا بارے کا چکر ہر ایک کے ساتھ ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹ تو سب کے ساتھ لگاوا ہے بھوکا کون رہ سکتا ہے اتنے دنوں تک لہذا اپنی روزی کا اپنے روزگار کے سلسلے میں ہر شخص کو باہر نکلنا ہے اور جستجو کرنی ہے دہاری دار مزدور جو دیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں ان کے لیے تو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے جب وہ ایک دن دو دن تین دن اگر مستقل اسی طرح پانی کھڑا رہے ہے اور نہ نکل رہا ہو تو ان کو تو کھانے پینے کے اور بھوک لالے بڑھ جائیں گے لہذا ہر انسان نکلتا تو باہر ہے ضرور ہے لیکن اپنی جان خطرے میں ڈال کر اور ایسے حالات میں باہر نکلنا بہت ہی رسکی ہے لہذا جب بھی باہر نکلیں بارش میں مجبوری کی حالت میں تو اپنی احتیاطی تدبیر ضرور اختیار کریں اور صرف انجوائیمنٹ کے لیے جو بچے اور نوجوان ہیں وہ تھریل انجوائیمنٹ کے لیے پانی میں تکود پڑتے ہیں اور وہاں پر سویمنگ شروع کر دیتے ہیں شوخیاں گرتے ہیں ایک دوسری کے پر پانی اچھالتے ہیں تو برائے مہربانی انسانی جان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے اپنی جان کو ہرگز خطرے میں نہ ڈالیں بہتر ہے کہ اگر آپ فالتو کاموں کے لیے باہر نکل رہے ہیں تو گھر میں بیٹھے رہے ہیں یا دیکھنے کے لیے کسی کو نکل رہے ہیں تو گھر میں ہی بیٹھیں مجھلی کے کھمبوں کو تاروں کو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ ایسے خطرناک موسم میں عموماً تاریں زمین پر گر پڑتی ہیں ٹکراتی ہیں کرنٹ کی وجہ سے کتنے ہی لوگ انتقال کر جاتے ہیں اور یہ سب کچھ بے ارادی کیفیت ہوتا ہے کہ جب پانی کا شدید ریلہ آ رہا ہوتا ہے تو انسان اپنے بچاؤ کے لیے غیر ارادی طور پر جا کر کسی پول کو پکڑ لیتا ہے تو اس صورتحال سے اچھتناب کریں بہتر ہے کہ گھر پر سٹے کریں صرف اشد ضر دوری کام کے لیے ہی باہر نکلیں وہ بھی انتہائی احتیاطی تدبیر کے ساتھ دوستو دعا کریں سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اگر بارش برس رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی اس میں بھی ہمارے لیے خیر ہو امن ہو سکون ہو اور سب کی حفاظت کا سامان ہو کراچی کی یہ صورتحال دیکھ کر مجھے بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے کیونکہ میری بہت سارے فیملی ریلیٹیوز وہاں رہتے ہیں میرے ک ویڈیو بھیج رہے ہوتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کی سچویشن ہے ٹی وی پر بہت زیادہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں لیکن جو ویڈیوز وہ مجھے بنا کر بھیجتے ہیں اس سے دیکھ کر مجھے بہت برا لگتا ہے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو میر لوگ ہیں وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے سب کچھ مینج کر لیتے ہیں لیکن جو غریب علاقے ہیں جہاں غریب لوگ ہیں وہاں پر تو ان کا کوئی پرسانے حال ہی نہیں ہیں وہاں پر کیسے ہوتا ہے یہ س دوستو یہاں پر انتظامیہ کی بھی غفلت نظر آتی ہے کہ غریبوں اور ان کے مسائل کے صدباب کے لیے فوری طور پر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اپنی رائے سے اگاہ کر دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ